ٹائٹن کے واقعے کے ایک طویل اٹسے بعد داؤت فیملی کی جانب سے ایک تصویر ریلیس کی گئی ہے ایک ویڈیو ریلیس کی گئی تصویر ہے جناب شہزادہ داؤت کی اور ان کے بیٹے سلمان کی جو کہ اس سفر کے آغاز سے کافی پہلے خوش نظر آ رہے ہیں مطلب وہ سطح سمندر پر موجود ہے اور اس کے اگلے لمحے انہیں سمندر کے اندر جانتا ہے اور ایک ویڈیو ہے جو کہ اس ٹائٹن میں دھماکے سے چند لمحے پہلے کی ہے اس کے اندر انیس سالہ سلمان کو بقاعدہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو یہ بات کر رہا ہے کہ ہم سمچ افریڈ میں کافی زیادہ خوف زیادہ ہوں اور یہ میں ویڈیو اپنے انسٹرگرام پر لگا دوں گا اپنے جا کے ضرور دیکھ لیں لیکن پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں کیونکہ اس کے اندر میں کچھ چیزیں آپ کو ایسی بتانے جا رہا ہوں کہ آپ واقعی میں حیرہ زدہ ہو جائے گی اب اس کا جو ملبا نکالا گیا ہے اس سے تحقیقات میں کچھ ایسی چیزیں نکل کر سامنے آئیں جو کافی زیادہ ہوش روبا ہے میں نے آپ کو ہمیشہ یہ بات بولی کہ باپ بیٹی کی آرڈیو موجود اکثر لوگ ناراض ہو گئے انہوں نے نہیں مانا لیکن آپ داؤز فیملی نے خود نے ایک تصویر بھی ریلیس کی ہے اور ایک ویڈیو بھی ریلیس کی ہے اور ویڈیو کے اندر اس انیس سالہ بچے سلمان کے بارے میں بقاعدہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے وہ کس طرح خوف کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے ڈر لگ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب 18 تارک کو ٹائٹن نے اپنے سفر کا آغاز کیا منزل تھی جناب اس کی ٹائٹنک کینین جہاں پر ٹائٹنک املوہ موجود ہے اور تقریباً ایک گھنٹہ 45 منٹ کے بعد اس کا رابطہ منکتہ ہوں اس کے بعد ریسکیو مشن شروع ہوا لیکن جب یہ ریسکیو مشن چل رہا تھا تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ان کی ایک آڈیو بھی موجود ہے اور ایک ویڈیو بھی موجود ہے اکثر لوگوں نراز ہو گئے انہوں نے کہا کہ جناب جب یہ ٹائٹن سمندر کے اندر چلی گئی تھی تو اس کی ویڈیو کیسے نکل کر سامنے آگئے اور پھر میں نے وہ ویڈیو اپنے انسٹرگرام کے سٹوری پر لگا دی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہیں براہ راست سلمان.MRZAA کے نام سے میرا اسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں اگر وہ سٹوری 24 گھنٹے بعد کیونکہ ڈسپیر ہو جاتی ہے آپ مجھ سے مانگیں گے تو میں وہ ویڈیو بھیج دوں گا اب جناب میں آپ کو بتاتا ہوں سلمان جو شہزادہ دعوت کے بیٹے ہیں سلمان وہ اس سفر پر جانا نہیں چاہتے ان کی اب ایک اور ویڈیو نکل کر سامنے آئی ہے اور وہ دھماکے سے چند منٹ پہلے کی ہے جس میں وہ بقاعدہ بول رہا ہے کہ وہ کافی زیادہ خوفزدہ ہیں وہ اس سارے واقعے کے حوالے سے بھی کافی زیادہ خوفزدہ دے یعنی وہ سمندر کے اندر نہیں جانا چاہتے تھے ان کا کوئی مقصد نہیں تھا ٹائٹینک ملبا دیکھنے کے لیے لیکن اپنے والد صاحب کی خواہش کا اعترام کرتے ہوئے انہوں نے ٹائٹینک کینین جو مقام ہے جا پر ٹائٹینک ملبا موجود ہے وہاں تک کا سفر کیا اب ایک تصویر داؤت فیملی نے ریلیس کیا اس واقعے کے کافی عرصے بعد ایک جو تصویر ہے وہ داؤت فیملی نے ریلیس کیا جس میں شہزادہ داؤت اور ان کے بیٹے سلمان کو دیکھا جا سکتا ہے اس تصویر کو امریکہ کے اخبار نے آج پوسٹ کیا جب میں یہ دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر خبر لکھی ہوئی تھی کہ دیکھیں آپ یہ اس واقعے سے تھوڑی در پہلے کی ہے ایک گھنٹہ پینتالیس منٹ جب یہ ٹائٹین کا رابطہ منکتہ ہوا تھا اوپر شپ پہ اس سے پہلے کی یہ تصویر ہے اور اس کے اندر باپ بیٹے کو بڑے اچھے خوشگوار انداز میں دیکھا جا سکتا ہے دونوں نے جناب ہیلمٹ پہناوا ہے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ان کو جیکٹ پہنائے گئے لائف جیکٹ ان کو کہتے ہیں لائف سیونگ جیکٹ اور ساتھ ساتھ انہوں نے دستانیں پہنے گئے یہ اس وقت کی تصویر ہے جب وہ ٹائٹن کے اندر جا رہے تھے پھر ایک وڈیو جو میں آپ دوبارہ اپنے انسٹاگرام پر لگا دوں گا آپ نے اگر نہیں دیکھی یا اگر آپ سے مس پلیس ہو جائے چوبیس گھنٹے بعد مجھے نہیں پتا نا آپ یہ وڈیو کب دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مس پلیس ہو جائے تو آپ مجھے میسج کر دیجئے گا میں آپ کو وہ وڈیو بھی سینڈ کر دوں اس وڈیو کے اندر سلمان جو کہ صرف انیس سال کے صرف انیس سال کے وہ یہ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم افریڈ میں بڑا خوف زیادہ ہوں اس سارے معاملے اور ان کی والدہ نے بھی اس افسوسناک واقعے کے بعد یہ انکشاف کیا تھا کہ اس سارے معاملے سے ایک رات پہلے جب ان کے سفر کا آغاز ہونا تھا یہ ایڈوینچر انہوں نے کرنا تھا اس سے ایک رات پہلے وہ اپنی والدہ کی گلے ملے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں جانا نہیں چاہتا مطلب وہ خوف زدہ تھا آپ کسی کی خواہش کا اعترام کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کر جاتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے دل سے کر رہے ہیں شہزادہ دعوت کے جو والد صاحب ہے نا حسین دعوت بڑی پرسنالیٹی ہے چھوٹی پرسنالیٹی نہیں بڑی پرسنالیٹی ہے انہوں نے کہا کہ میں اس واقعے کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میرے بیٹے کو سمندر کے رازوں کی طرف جانے کا بڑا شوق تھا ان کو نیچر کے راز افشا کرنے کا شوق تھا ان کو ایکسپلور کرنے کا بڑا شوق تھا اور جب ان کا بیٹا پیدا ہوا یعنی آپ ہی سمجھ لیں کہ شہزادہ دعوت کا بیٹا سلیمان جب پیدا ہوا میرا پوتا جب حسین دعوت ہی کہہ رہا ہے کہ میرا پوتا جب پیدا ہوا تب شہزادہ دعوت نے اپنے بیٹے کے اندر بھی یہ خواہشات کو ایک طریقے سے دیکھنا شروع انہوں نے چاہا کہ جناب جاں میں اگر چوٹیوں پر جا رہا ہوں تو میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جاؤں میں اس قائے میں جا رہا ہوں تو میں اپنے بیٹے کو لے کے جاؤں اسپیس پہ جا رہا ہوں تو میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جاؤں ٹائٹن کے سفر کے لئے جا رہا ہوں تو میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جاؤں حالانکہ ان کا بیٹا اس کی شوق الگ تھے اس کی خواہشات الگ تھی ان کے تمام چیزیں الگ تھی لیکن اپنے والد صاحب کی احترام کے خاطر اور انہیں اس سفر کا آغاز کیا اور پھر اچھا میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے میں یہ ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو میں ویلوگ بناوں گا اس میں آپ کو شیئر کروں گا اس کے اندر بقاعدہ طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ ٹائٹن کے ساتھ بسکلی ہوا کیا یہ انیمیٹڈ ایک ویڈیو ہے اور اس کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ جناب ایک بہت بڑی شارک نے ٹائٹن پر حملہ کیا اس کو دھکا دیا جس کی وجہ سے اس میں ایک ٹریکس پڑھنا شروع گیا ٹائٹن نے ٹائٹنک تک کا سفر تیہ کر لیا تھا کیونکہ اس کی جو ویڈیوز ہیں اس کی جو تصاویر ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں میں نے آپ کو اکثر بیشتر دکھائی ہوں گی نہیں دیکھی آپ نے تو میرے آپ ویلوگ پر جا کے دیکھی گا یوٹیوب پر میں سیریز میں کرتا ہوں جب بھی کوئی خبر کر رہا ہوتا ہوں کوئی سٹوری کر رہا ہوتا ہوں تو اس کا اپ ڈیٹ بھی آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں اس میں کیا چینجز آئی ہیں وہ بھی آپ کو ساری چیزیں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اس ٹائٹن کو بقاعدہ طور پر ایک شارک نے حملہ کیا ہے اور اس حملے کے بعد اس میں کریکس پڑنا شروع گئے جب وہ بلکل تہہ میں چلی گئے اس سمندر کے تو وہاں پر پریشر حد سے زیادہ ہوتا ہے پانی کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ اور میں شاید تصور نہیں کر سکتے میں نے اور آپ نے سکائی سپیس کی موویز دیکھی ہوں گی بقاعدہ سپیس کیلئے ایک سوڈ بنایا گیا ہوتا ہے اور سوچئے اس میں بھی ہوا کا یا ایٹموسفیر کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے وہ پریشر اس پانی کے پریشر کے سامنے کچھ نہیں ہوتا ہے پانی کے اندر وہ پریشر حد سے زیادہ ہوتا ہے حد سے زیادہ مطلب وہ ایک سبمرین کو تباہ کر کے رکھتے اتنا پانی کا پریشر ہوتا وہاں پر اب جب اس شارک نے اس پر حملہ کیا یہ پوری اینیمیٹڈ مووی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا اگلے ویلوگ کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن کر آ رہا ہوں وہ بقاعدہ طور پر اس کو ہٹ کرتی ہے حملہ کرتی ہے حملہ کرنے کے بعد اس میں کریکس پڑھنا شروع جاتے ہیں اور یہ ٹائٹن پہلے سے کریکس شد ہوا ہوتی ہے یعنی اس پہ جس نے سفر کیا تھا پہلے اس کا بقاعدہ انٹرویو بھی آیا ہے کہ میں نے کریکس کی آوازیں سنی ہیں اور اس کے بعد میں پھر دوبارہ سطح سنمندر پر آ گئے تھا اس کریکس کو انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی اور وہ کافیت تک مٹیریل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں انہوں نے جوڑ دیا تھا پھر تب یہ پانی کے اندر گئی ہے تو اس کو شاک نے بقاعدہ طور پر حملہ کیا یا اس کو ٹیچ بھی کیا ہوگا تو اس میں کریکس پڑھنا شروع گئے جب یہ سطح سمندر تہہ تک پہنچی ہے تب یہ دھماک اسے پھڑ گئی دھماک اسے پھڑ گئی اور بڑا خوفناک قسم کا دھماک لیکن جناب میں نے جو بات میں کہتا ہوں اوٹھینٹک ذرا اسے کنفرم ہونے کے بات کہتا ہوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک آڈیو بھی موجود ہے میں نے آپ سے کہا کہ ایک وڈیو بھی موجود ہے اب شہدادہ سلمان کی بھی وڈیو نکل کر آ گئی اور اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ سب کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازارت ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعا ہے تو انشاءاللہ اگلی وڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اگر آپ براہ راز بات کرنا چاہتے ہیں رابطہ کرنا چاہتے ہیں کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں کوئی کنورزیشن کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ سلمان.MRZAA کے نام سے میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو آپ فالو کر لیں جو آپ میسیج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسیج کا ریپلائے میں ضرور کریں خیال رکھیں گے اپنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی